بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید بہنہ اور بھائیوں اس ویڈیو میں مدینہ شریف سے روزانہ حدیث کی باتیں مدینہ شریف سے روزانہ علم درس مدینہ شریف سے روزانہ آج کا سوال اور مدینہ شریف سے روزانہ ایک طب نبی بتایا جائے گا اس خصوصی پروگرام میں ہم ایک حدیث ایک عمل ایک قرآن کی آیت اور اسی طریقے کا علم درس آپ کو دیتے ہیں چلیئے سب سے پہلے ایک عمل کی فضیلت پر بیان آپ کو بتا دوں گناہ کے بارے میں بتاتا ہوں یتیموں کا مال مت کھاؤ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو اور پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے سورہ نساء اب اس فانی دنیا کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتا ہے مال اور اولاد قرب آخرت کا ذریعہ نہیں ہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسی چیز نہیں جو تم کو درجے میں ہمارا مقرب بنا دیں یعنی اللہ کا قریب ہی بندہ بنا دیں مگر ہاں جو ایمان لائے وہ نیک عمل کرتے رہے تو ایسے لوگوں کو ان کے عمال کا دو گناہ بدلہ ملے گا اور وہ جنت کے بالا خانوں میں آرام سے رہیں گے سورہ سبا آیت نمبر سی تیس آخرت کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے آپ فرماتے ہیں گناہگاروں کے ساتھ صبر کا سلوک کریں جب گناہگار یا کافر بندے کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی تیرا آنا نامبارک ہے میری پیٹ پر چلنے والوں میں تم مجھ سے سب سے زیادہ ناپسند تھے جب تم میرے حوالے کر دئیے گئے اور میرے پاس آگئے تو تم آج میری بدسلوکی دیکھو گے پھر قبر اس کو دباتی ہے اور اس پر مسلط ہو جاتی ہے تو اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں ترمزی شریف 2460 طبع نبی سے علاج مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خربوزے کے بارے میں کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے ابن کثیر حدیث نمبر 6 صفحہ نمبر 102 مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا حضرت انیس کی والدہ نے سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضر ہو کر ارزک کیا مجھے کچھ وسیعت فرمائی ہے آپ صلات و سلام نے ارشاد فرمایا کناہوں کو چھوڑ دینا بہترین ہجرت ہے فرائض کی حفاظت کرنا بہترین جہاد ہے اور ذکر الہی بکثرت کرتی رہو اس لیے کہ تم اللہ کی یہاں اس سے زیادہ محبوب چیز لے کر نہیں جا سکتے تبرانی کبیر 20821 محزوز بہنوں اور بھائیوں علم دین سیکھتے رہیے علم دین سکھاتے رہیے اور علم دین کو شیئر کر کے گھر گھر پہنچاتے رہیے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر و سواب عطا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو اپنے حفظ و عمام رکھیں اور آپ کی جائد مقاسد اور تمنعوں کو پوری فرمائیں آمین اللہم